ہیلو ابری برن بیلکم ٹو سیمپل فوڈ ڈن ریسیپی میں رانی لتا آپ سبی کا سواگت کرتی ہوں اپنے ریسیپی چینل میں اور آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سبی بہت اچھے ہوں گے آج میں ریسیپی لے کر آئی ہوں ایک نیو جس کو آپ ایک مہینے کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں بنانے میں آسان ہے کھانے میں بہت تیسٹی ہے تو چلے بنانا شروع کرتے ہیں تو میڈیم فلیم پر رکھ رہی ہوں میں کڑھائی کڑھائی میں میں ڈال رہی ہوں ایک کپ مومفلی کے دانے دانوں کو ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک کہ مومفلی کے اوپر سے چھلکا نہ اتر جائے اس طرح سے اور جب مومفلی کے دانوں کا چھلکا اترنے لگے تو فلیم کو بند کر دینا ہے اور دانوں کو تھنڈا کر کے ہمیں اوپر سے ان کے چھلکے نکال لینے ہیں اور اب ہم انہیں مکسی کے جار میں پیسنے جا رہے ہیں تو ان کا ہمیں پاورڈر نہیں بنانا ہے only دردرہ کر کے ہمیں پیسنا ہے جس سے کہ ہلکا موٹا یہ مومفلی کا پاورڈر بنا رہے تو اس طرح سے ہم نے مومفلی کے پاورڈر کو باریک کر لیا ہے ہلکا موٹر دردرہ کر کے پیس لیا ہے تو آگے کی ریسپی کا پروسس ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم ایک بڑے برطن پر لگا رہے ہیں چلنی اور چلنی پر ہم ڈال رہے ہیں ایک کپ آٹا چلنی میں ڈال دیا ہے ہم نے ایک کپ آٹا اور آٹے کے ساتھ ہم مکس کر رہے ہیں ایک کپ میدہ تو آٹا اور میدہ کو ہمیں دونوں کو اچھے سے چھان لینا ہے چھاننے سے کیا ہوتا ہے کہ جو آٹے میدے میں لمس وغیرہ ہوتے ہیں وہ اچھے سے کلیر ہو جاتے ہیں اور چھن جاتے ہیں تو دونوں چیچوں کو ہمیں چھان لینا ہے اور ملا لینا ہے ہاتھوں سے جس سے دونوں آٹا اور میدہ اچھے سے مل جائے اور اب ہم اس آٹے میں ملانے جا رہے ہیں یہ مومفلی جو ہم نے ابھی دردرری کر کے پیسی ہے اور مومفلی ڈالنے کے بعد ہم اب ڈالنے جا رہے ہیں اس میں بارک کیا ہوا سوکھا ناریل تو ناریل کو ہم نے آدھا لیا تھا تو یہ آدھا سوکھا ناریل ہے جس کو ہم نے مکسی کے جار میں ڈال کر کے بارک کر لیا ہے اور اب میں یہاں پر میٹھا ڈال رہی ہوں تو میں یہاں پر لے رہی ہوں ایک کپ بورا آپ چاہیں تو سگر پاورڈل لے سکتے ہیں تو ایک کپ بورا لے رہی ہوں اور اس کے بعد میں لے رہی ہوں ایک کپ اسی کپ سے ایک کپ دیسی گھی اور دیسی گھی ڈالنے کے بعد ایک چھوٹی چمچ ڈال رہی ہوں بیکنگ پاورڈل تو اس طرح سے ان سبھی چیزوں کو ہمیں اچھے سے ملانا ہے اور اس طرح سے ملانا ہے جس سے سبھی چیزیں ہماری اچھے سے مل جائیں تو میں بنا رہی ہوں میں ملا رہی ہوں ان سبھی مسرنوں کو تو پہلے ہمیں دیرے دیرے ملانا ہے اور پھر ہمیں ان کو دونوں ہاتھوں سے مکس کرنا ہے تو اس طرح سے میں دونوں ہاتھوں سے مکس کر رہی ہوں اور ہمیں اس طرح سے ملاتے ہوئے اچھے سے ملانا ہے ہمیں اس میں اور کچھ مکس نہیں کرنا ہے نہ ہی پانی مکس کرنا ہے نہ ہی دود تو ہمیں اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے لڈو بنانے ہیں اور لڈو بنانے کے بعد ہمیں ان گولوں کو چھوٹے چھوٹے گولوں کو اس طرح سے ہتیلی کے بیچ سے پریش کر لینا ہے جس سے کہ یہ چپٹے ہو جائیں اور ہماری ایک لوئی بن جائے جیسے ہم پوڑی بیلنی والی پوڑی کے لیے لوئی بناتے ہیں اس طرح سے ہمیں یہ بنانا ہے تو اس طرح سے میں اس میٹیریل اس کا مکسرن کا جو ہے چھوٹے چھوٹے لڈو بنا کے اور ہتیلیوں کے بیچ سے پریش کر کے اس طرح سے چھوٹی چھوٹی لوئی بنا لوں گی تو اس طرح سے ہماری یہ سبھی لوئی بن کر تیار ہو گئی ہیں اب ہم ان لوئیوں کو بیک کرنے جا رہے ہیں گیس پر اور کچھ اوٹی جی میں تو گیس پر بنانے کے لیے میں لے رہی ہوں ایک پلیٹ پلیٹ کے اوپر میں نے لگایا ہے ایلمونیوم فوائل اور جو ہم نے یہ لوئی بنائی تھی تو ان پر ہمیں چاکو کی مدد سے ہلکا سا نسان کر لینا ہے اور اس پلیٹ میں رکھ دینا ہے پلیٹ میں رکھنے کے بعد ہمیں ان کو بیک کرنا ہے کڑھائی میں تو کڑھائی کو میں نے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جس سے کہ کڑھائی اندر سے اچھے سے ہیٹ ہو جائے اور ہماری جو یہ ہماری جو یہ ریسپی ہے وہ اچھے سے بن کر تیار ہو تو اس طرح سے ان لوئیوں کو پلیٹ کے اوپر رکھ کر میں نے اس کڑھائی میں رکھ دیا ہے تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے آون میں اور اوٹی جی میں ٹائم کم لگتا ہے پانچ سے سات منٹ اور اس میں تیس سے پیتیس منٹ لگ جاتا ہے تو تیس سے پیتیس منٹ میں ہمارے یہ بسکٹ بن کر تیار ہو گئے ہیں تو میں نے یہاں پر بنائے ہیں یہ آٹا میدہ موم فلی سکھے ناریل اور دیسی گھی بورا ڈال کر کے یہ بہت ہی کرکورے بسکٹ تو ان بسکٹوں کو آپ مہینے بھر کے لیے اسٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب آپ کا من کرے تب آپ کھا سکتے ہیں ان کو چائے کے ساتھ ٹیفن میں رکھ سکتے ہیں کوئی مہمان آئے تو تب آپ ان کو کھلا سکتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوتے ہیں ایک مہینے سے اوپر بھی چلتے ہیں تو آپ ان کو بہت آسانی سے گھر پر بنا سکتے ہیں ان کے لیے آون کی بھی جرورت نہیں پڑتی آپ گینس پر کڑھائی آسانی سے بنا کر دیار کر سکتے ہیں ان بسکٹوں میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا ہے اور یہ بسکٹ کھانے میں بہت تیسٹی لگتے ہیں سٹور کر کے رکھ کر کے آپ ان کو کافی ٹائم تک چلا سکتے ہیں اور آپ کو مارکیٹ سے بھی لانے کی جرورت نہیں پڑے گی جب آپ یہ بسکٹ بنا کر کھائیں گے تو اس طرح سے ہماری یہ ریسپی بن کر تیار ہوئی ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے سیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے تو بیل آئیکن کے ساتھ کیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن کے ساتھ کرنے سے میری نئی بیڈیو کا نیکسٹ بیڈیو کا جو نوٹیفیکیسن ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو اس طرح سے میری یہ ریسپی بن کر تیار ہوئی ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز پلیز لائک کیجئے ملتی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ رہ کی اپنا دھیر سارا خیال تب تک کے لئے بائی بائی